پروسس کو فالو کر رہے ہیں رولز ڈیفائنڈ ہیں سب کو پتا ہے کہ سیچویشن کے حساب سے اپنے ٹیلنٹ کو کس طرح سے بروے کار لانا ہے اسی وجہ سے رویت شرما کی بھی شاید کمی نہیں محسوس کر رہی ہے یہ ٹیم از از سکپر یہ اس کو بولتے ہیں کہ بڑی ٹیم از اس طرح کم بیک کرتی ہے پاکستان کا جو میچ ہوا تھا ایک چونیس سرن والا نیو یورک میں وہ یا تاکہ بھائی آدمی کون ہے یہ کیا کھاتا ہے یہ کہاں رہتا ہے یہ کہاں پیتا ہے یہ کہاں سوتا ہے صبح شام کی ویڈیو میں ہم لوگ دودھ جلیوی کی بات کر رہے تھے یہ کیا دودھ جلیوی کی نہر میں ڈکیاں لگاتا ہے جس کا نام سوریا کمار یادہ اگر آپ پتی رانا کو میکچ مینر ہونا ہے سری لنکا کے لیے نہیں وہ ابھی لیڈرشپ کا رول لے سکتے یا تکشنا یہ بڑا ہوگا ہے سری لنکا بھائی آدمی انڈیا کو ہرا رہے تھے اب بھول کے ساتھ ہم نے انڈیا گھڑا ہوئے ہم پاکستان ہی بھی تک رو رہے ہیں انڈیا کو نہیں ہرا پائے اور سری لنکا نے ہرا نا انڈیا کو دودھ ایٹس اباوڈ دا مینٹیلیٹی ایٹس اباوڈ دا اپروچ کہ نہیں ہم نے آخری بال تک لڑائی کرنی ہے آخری بال تک ہم نے لڑائی کرنی ہے اسے کہتے ہیں کپتانی اسے کہتے ہیں لیڈرشپ اسے کہتے ہیں اپنی کنٹری کے لیے اپنے ملک کے لیے اپنی جان کی بازی لگا دینا اسے کہتے ہیں اور اس قائد نے خود بالنگ کری اس نے بھی دو آؤٹ کرے اور پانچ انڈ میں تو پانچ انڈ بلتا ہوں لوگ بلتے ہیں چھے انڈ بچانی تھے اس نے سپر اوٹ پر میچ لے گیا شلنکا کے مو سے یہ نوالا چینہ ہے جیت کا اور میں کہتا ہوں کہ مزا آ گیا یار یہ وہ ٹیم ہے جو ہمیں حیران کرنے سے باز ہی نہیں آ رہی بار بار حیران کر رہی اور ابھی یہ جس طرح کی بڑی ڈیفیٹ آپ کو لگتا ہے کہ ان کی بھی کرکٹ آن سٹیک ہے ہاں اصل میں ان کی جو گیم کو پرکھنے کی ہے نا اہلیت وہ کمزور ہے انبلیوے بل کو بلیوے بل کر کے دکھایا بھائی سوریا کمار یادف نے کہا بھائی میں ہوں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے گھبرانہ نہیں آپ نے میرے ہوتے ہوئے نہیں گھبرانہ سراج کو بھی کہا بھائی اوکے تو ہم تہریس کرو وہاں سے بھی اس ٹیم انڈیا نے وہاں سے بھی میچ نکال لیا سی لنکا کے جبڑے سے ہاں ڈال کے میچ نکال لیا بلکل آپ سمجھیں گے پینڈولم شیفٹ کیا ہو گیا پینڈولم تو آلماس یہ اس کا مطلب ہے کہ یہ چیزیں تو ٹھیک ہوئیں اور اس کے بعد ایکسیکیوشن سفر تھی سو یہ ایک بہت بڑا دھچکہ جیسے آپ کہہ رہے نا ورلڈ کپ سے پہلے اتنا ہیوی لاس سے جانا آپ اتنے ڈنٹڈ ہو جاتے ہیں اور یہ ویسے بھی سٹرگل کرتے ہیں ہاں اصل میں ان کی جو گیم کو پرکھنے کی اہلیت وہ کمزور ہے سچویشن ریڈ نہیں ٹھیک کرتے ہیں ان کی ایوریجز لو ہے بولنگ میں پیچز میں بریلینس ہے پھر وہ زیادہ لیگ کرکٹ کی طرف زن کے زیادہ روزہان ہے وہاں جا کے اوٹسٹینڈگ کھیلتے ہیں جب چار پانچ اور اچھے پروفیشنلز میں کھیلتے ہیں اگر آپ پتی رانہ کو میچ وینر ہونا ہے سری لنکا کے لیے نہیں وہ ابھی لیڈرشپ کا رول لے سکتے ہیں یا ٹھیکشنا کو یا خیر ویلال لگے تو نئے ہیں بیٹ ان کا کوئی ایسا نہیں ہے ایک کرکٹر جیسے سرد جیسوریا تھے جیسے سنگاکارا تھے جیسے دو ایک تھے مرلی دھرند تھے جو کہ خود سے اپنے لیڈر تھے اور ٹیم کو اٹھاتے تھے ان کو اسی لیے یہ واشیبل کم سے کم ہوتی جا رہی ہے سری لنکا کی اور انڈیا نے دکھایا کہ ورلڈ چیمپئن کیسے کھیلتے ہیں آپ ساری چیزیں آپ دیکھیں ان کی پرچویکٹ گیم اوئینس کنڈیشن کے مطابق ڈسین لینا اور پریشر کو کیسے ہنڈل کرنا تو یہ ٹیمیں ایسی بنتی ہیں آپ اس ٹیم کو دیکھیں یہ دوزار چھبیس تاک یہ کتنی مچور ٹیم ہو جائے گی کتنی بیلنس ٹیم ہو جائے گی اس ٹیم میں ابھی دوبے نہیں ہے بومرا نہیں ہے آپ دیکھیں کلدیو نہیں ہے تو آپ دیکھیں کہ اس ٹیم کا بیلنس دیکھیں نام دیکھے گیا رہا کے تو کتنی زبردست ٹیم بن رہی ہے گل نہیں کھیلا تو یہ ایک اچھی چیز ہے کہ ٹیم کو اس کے مطابق تیار کر رہے ہیں پریشر میں کیسے نکلنا کیسے کھلانا تو یہ اچھی چیز ہے جو اڈلی آن ٹیم مینجمنٹ کر رہی ہے گوتم اور سکائے جیسے ڈیسین لے رہے ہیں جیسے کھلا رہے ہیں ٹیم کو تو اچھی سریس جیتے ہیں انڈی کی طرف مارا رنگ ردادہ نے آج بالنگ بھی اچھی کری اور بیٹنگ بھی اچھی بیٹنگ ایسی اچھی کری کہ آرام سے کھلنا چاہیے تھا لیکن نہیں کر پائے سب سے بڑی بات ہے کہ شراس کا آور نہیں ہوا آج تین آور میں گیارہ رنگ دیئے تھے اور اسکائے نے خود بالنگ کری اس نے بھی دو آؤٹ کرے اور پانچ رنگ مطلب میں تو پانچ رنگ بلتا ہوں لوگ بلتے ہیں چھے رنگ بچانی تھے اس نے سپر آور پر میچ لے گیا یہ اس کو بلتے ہیں کہ بڑی ٹیم اس طرح کم بیک کرتی ہے پاکستان کا جو میچ ہوا تھا ایک سو انیس سر رنگ والا نیو یورک میں وہ یاد آگئی اور فائنل جب کلاسن مارا تھا اس کے بعد پانچہ نے اس طرح کم بیک کر رہا تھا تو آپ یہ دیکھیں چار چینز کرنے کے بعد بھی مجھے لگتا ہے اب سری لنکا کو جس طرح سے انڈیا نے ہرایا نا ہمارے کرکٹ بورڈ میں کل میٹنگ ہونے والی ہے کہ آپ اپنا بندوبست کر لو چیمپین ٹروفی کے لیے سچ میں آج جو ہوا ہے وہ تو یقین بھی ہسٹری بن گئی ہے ہسٹری بن گئی ہے کہ نتنا بریو کپٹنسی کے آخری یور اس نے سراج سے خود لے لیا خود آ کے بالنگ کر لیا اور کبھی ایسا بھی نہیں ہے کبھی اس کو آئی پیل میں بالنگ کرتے دیکھا ہو یا کبھی کبھی نہیں دیکھا ہم نے اسے بولنگ کرتے ہوئے لیکن پھر بھی اتنا کانفیڈنس ساری رسپانسبلیری ہودلی آنبلیویے والی ایسا ہی ہے بہت ہی مجھے تو لگتا ہے ایتنا بریو تو دھونی بھی نہیں تھا وہ بھی بار ٹائم بولنس کو یوز کرتا تھا رائنہ یا وراج کو یوز کرتا رہتا تھا لیکن اتنا بریو آپ یا کی اوورال جتنی بھی ٹیم ہے یہ نمبر ون ہے دنیا کی نمبر ون ٹیم بن چکی ہے اور یہ جو ابھی آج کیپٹنسی کا ایک تو پریشر ہوتا ہے جو پہلا میچ تھا لیکن اس نے بجائے کسی اور کو پریشر فیس کرنے کے خود کیا ہے یہ ہی تو کیپٹنسی ہے اسی ہی بات ہے لیڈر ہوتا ہی وہ یہ نا جو مشکل ٹائم پر خود فیصلہ کرتا ہے یہ ہی تو خوبصورتی ہے سوریا کمار یادب کی اس کا دیکھیں اس کا رزلڈ کیا نکلا ہے تو وکٹس آگیں شیئے رن علا کے ڈیفینڈ کرنا کوئی مشکل بات نہیں ہے یہ تو بڑا ایزیلی چیز ہو سکتا ہے یہاں پہ تو ٹنٹی فور ہو جاتا ہے بلی بلی ہی ہے لاسٹ آور میں لیکن لاسٹ آور میں سکس رن کو ڈیفینڈ کرنا یہ واقعی بڑی ہے یہ میجکل اک دم ایسا کو پلٹا پڑا ہے پتہ نہیں سوریا کمار یادب نے کون سی ایسی کو اس کیا دیدی کے لیے کپٹانی سیکھ لے کس طرح کپٹانی کی جاتی ہے وہ سوریا کمار یادب سے سیکھ لے کہ وہ بندہ کس طرح کس طرح آگے آکے کپٹانی کرتا ہے اور تو پیچھے بکڑی کی طرح چھپا رہتا ہے کہ سارا الزام باکیو پہ لاغے میں تو کپٹان بھی ہوں پلیئر بھی ہوں میں کچھ نہیں کر سکتا مطلب شہر بہتر نے بولا کہ اس ٹیم انڈیا کو آپ مطلب اندازہ لگا شہر بہتر نے بولا کہ انڈیا تو ڈڑتا ہی نہیں ہے ہارنے سے وہ سینہ چوڑا کر کے کہتا ہے کہ آؤ کرو مقابلہ ہمارا جو مردی ٹیم لے ہو مطلب انڈیا ساؤتھ افریقہ میں اپنی بھی ٹیم پہ جی تھی ادھر ساؤتھ افریقہ کو وہاں آ کے آئے تھے آج سری لنکا ایک سو دس پہ جو میچ سارات کو ایک سو دس پہ ایک آؤٹ تھا ہر بندہ کہتا ہے کہ یار یہ میچ تو سری لنکا جیت جگہ لیکن شہر بہتر نے بولا ہے کہ ٹیم انڈیا وید ٹیم ہے جن کے فینز ایک خوپ میں ہوتے ہیں کہ ہماری ٹیم میچ جیتے گی ادھر پاکستانی ہوتا نا کوئی ٹیپیا یا شہین عور میں سولہ بھی ہوتے تو وہ کروا جاتے ادھر سکائے نے دو عوروں میں دس نہیں بننے دیا خود اور رینکو سے عور کروا گیا اور وہ تو بالر بھی نہیں ہیں پارٹ ٹیمر والر ہیں مطلب بندے کے اندر وہ جو ڈیڈی کشن ہیں وہ پاگل پاگلوں کی طرح ہے یا کنٹری کو جیتانا کسی طرح مطلب رمید راجہ نے پتہ کہ بولا ہے رمید راجہ نے بولا ہے کہ انڈین ٹیم اب پچھلے ایک مہینے سے چلے اور ورلڈ کپ سے لے کے ابھی تک یہ ٹیم لاسٹ بال تک لڑتی ہے اس ٹیم کے پاس اتنا ٹیلنٹ ہے اتنے سکیل فل پلئر ہے کہ مطلب یار یہ ایزا ٹائم پانچ ٹیمیں بنا سکتے ہیں اور یقین کرو رمید راجہ نے بولا کہ انڈیا پانچ ٹیمیں بنا سکتا ہے اس ٹائم پانچ ٹیمیں اور وہ پانچوں کی پانچوں پاکستان گھر آ سکتی ہیں کوکین کے پاس پلئر ہی بہت ہے اور سارے کے سارے سکیل فل پلئر ہیں آج آپ دیکھو نا بلیو شو کیا بار بھئی انتہا ہوگی یہ آج تو کرگٹ کی انڈیا بے شاکنگ لفظ جو ہے نا وہ بلکل غلط نہیں ہوگا سر بی آر شاک وہ لکھتے ہیں نا پاک میڈیا شاک ریلی شاک جو حقیقت میں جو زبان سے نکلتا ہے نا oh my god یہ آج حقیقت میں ویسا match تھا کیا کمال کا unbelievable display of captaincy display of sportsmanship اور display of balling یار کہاں سے match کو پکڑا ہے اور کس طرح سے match کو اڑا کے رکھ دیا ہے شرلنکا کی جس کو آپ کہتے ہیں کہ جبڑے کے اندر سے شرلنکا کے مو سے یہ نوالا چینہ ہے جیت کا اور میں کہتا ہوں کہ مزہ آ گیا یار یہ وہ ٹیم ہے جو ہمیں حیران کرنے سے باز ہی نہیں آ رہی بار بار حیران کر رہی ہے کیا combination کلایا combinations میں بھی changing اس کے بعد planning میں بھی changing experimentation ایک کے بعد ایک experiment اس کے باوجود at the end of the day they are the champions they are the winners they have clean swept shri lanka in their home ground before their home crowd what a big win دیکھو کہ دو بولوں پہ دو بکٹ اس نے نکالی ہے ڈنکو سنگھ نے وکرڈ ڈکالی گوتم تو میٹ تو سوچ کے سوڑیا خود سوچ کے بیٹھا باتے ہیں چانس کیا نا لیکن اس نے چانس لیا اس نے spinner کا چانس یہی بات ہے رسک لوگ ہے تو بھائی آپ کو ڈیزلٹ ملے گا یا تو نیگٹیو یا تو پوزیٹیو مطلب ملے گا اور رسک لینے اس ہی بھائی کامیاز ملے گا مجھے ایک چیز پتا دو بابر آدم کیا کبھی آخری اور خستے کرتا بابر بھی تو بلے باز ہیں سوڑیا بلے باز ہیں میں تو پریشان ہوکے رہا ہوں حالان کہ بابر آدم جس طرح سوڑیا نیٹ میں بولنگ کرتا ہے ہر بلے باز بولنگ ہوتا ہے ایک طرح سے لیکن وہ بولنگ کیوں نہیں کرتے کیوں وہ اوفیش آفیش آل بولنگ ہوتے کبھی آن شای قدر ک Belتب کبھی آن خستان کبھی آخر